سبسکرائب کو لیجئے چینل کو اور نوٹفکیشن کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گے ساتھ ساتھ all کا بٹن دبا لیجئے تو دوستو اگر آپ ایک بیسٹ فون لینا چاہتے ہیں وہ بھی 9000 سے سٹارٹ کر کے 10 اور 12000 روپے کی قیمت میں اس بیچ میں اگر آپ ایک بیسٹ فون لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک بہت ہی بیسٹ فون لے سکتے ہیں جیسے کی میں نے بتایا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو کم قیمت میں بہت ہی کمال کی سپیسکیشن دیکھنے کو مبیل جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے لیے 8 8 فون کور کیے ہیں اور ان 8 فونز میں آپ لوگوں کو بہت ہی دمدار اور بہت زبردست سپیسکیشن دیکھنے کو ملے گی کچھ سمسن کے فون ہیں کچھ آپ لوگوں کے موٹرولا کے فونز ہیں کچھ آپ لوگوں کے ریال می کے ہیں کچھ ریڈ می کے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کے دو چار کمپنیاں ملا کر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جہاں پر جو ہے بہت ہی بیسٹ فون آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں چلیے اس ویڈیو کو جلدے سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے اپنے آٹھویں فون سے جو کہ آٹھویں فون ہمارا آتا ہے جو کی ہے سنسن کی طرف سے M01 جو کہ ایک بہت ہی اچھا فون ہے اور ابھی لانچ ہوا ہے کچھ دن پہلے ہی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ فون سبھی کچھ دن پہلے لانچ ہوا ہیں اور ان میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست پیسیفیکشن دیکھنے کو ملتی ہے چلی جانتے ہیں اس فون کے سپیکس اور پرائز اگر بات کریں M01 کی جو کی سمسن گالیکسی M01 ہے تو اس میں آپ لوگوں کو 5.71 کی HD display دیکھنے کو ملتی ہے وہیں پر TFT آپ لوگوں کو LCD پینل دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر پاپرمینس کی بات کریں تو اکٹا کوڈ 2 گیس کا آپ لوگوں کو snapdragon 439 پروسسر دیکھنے کو ملتا ہے 3GB RAM اور 32GB کے internal storage کے ساتھ جس کو آپ 512GB تک expand کر سکتے ہیں وہیں پر اگر کیمرا کی بات کے 13 پلس 2 میگا پکسل کا ڈوال کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے اور 5 میگا پکسل کا فرنمی کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے بیٹری کی بات کریں تو آپ لوگوں کو 4000 امیچ کی بیٹری آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے میکرو اس بی پورٹ اور نون نوبل بیٹری ملتی ہے وہیں پر اگر اس فون کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو 9,990 روپے کی قیمت میں ملتا ہے تو اسی لئے میں نے اس کو آٹھویں نمبر پر رکھا ہے اسپیسیفیکیشن اتنی اچھی ہے نہیں اور پرائز بھی زیادہ ہے اس لئے میں نے اس کو آٹھویں نمبر پر رکھا ہے اب سمسنگ کے ایک اور فون کی بات کرتے ہیں وہ ہے سمسنگ کا M11 یعنی کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا M10 آپ لوگوں کا ایک فون نکلا تھا سمسنگ کے طرف سے گلیکسی M10 وہی سمسنگ کا گلیکسی M11 فون اپگریڈڈ ورزہ نکلا اس میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اچھے سپیسیفیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے چلی جانتے اس فون کے سپیک سورپرائز سمسنگ گلیکسی M11 کے اگر بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس فون میں پرفمنس کے معاملے میں اکٹاک اور 1.8 گیکس کا آپ لوگوں کو سنپ ڈرگین 450 پروسسر ملتا ہے جو کہ ایک اچھا اور دمدار پروسسر ہے وہی پر 3 جی بی ریم اور 32 جی بی کا انٹانلہ شوڑن ملتا ہے 512 جی بی تک ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ڈسپلی کی بات کے تو 6.4 انچز کے آپ لوگوں کو ایسٹی دیسپلی دیکھنے کو ملتی ہے جو کی تیفٹی آل سیڈی ہوتی ہے وہی پر آپ لوگوں کو یہاں پر ایجز اور چین پتلے ملتے ہیں یہاں پر پنچھ ہول ڈسپلی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے وارٹ رو اپناوچ ڈسپلی نہیں ملتی ہے کیمرے کی بات کے تو 13 پلس 5 پلس 2 میگا پکسل کا ترپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور 8 میگا پکسل کا فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر بیٹری کی بات کریں تو 5000 امیچ کی بیٹری فاسٹ چارجنگ کا اپشن اور یو ایس بیٹ آئیت سی پورٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس فون کی بات کر تو آپ لوگوں کو 10,999 روپے کی قیمت میں دیکھنے کو ملتا ہے فون بہت ہی اچھا ہے اسپیسیفیکیشن بھی اچھی ہے اور وہی پر اگر دیکھا جائے تو پرائیس تھوڑی سی زیادہ ہے پرائیس تھوڑی سی کم ہونا چاہیے تھا وہی پر 9 سے 10,000 روپے یہ بیچ میں اگر ہوتا تو فون بہت ہی اچھا ہوتا نکل کر آتا ہے اب بات کریں گے یہاں پر اپنے موٹرولا کی طرف سے 1 macro کی 1 macro موٹرولا کی طرف سے آتا ہے اور اس فون میں آپ لوگوں کو اچھی سپیسیفیکیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے تھوڑی سی پرائیس زیادہ ملتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے اس کو کم درجے پہ رکھا ہے یعنی کی میں نے اس کو ساتھویں نمبر پہ رکھا ہے اور میں نے اس کو چھٹی نمبر پہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں آپ لوگوں کو اس پیسیفیکیشن اچھی مل رہی ہیں آپ لوگوں کو پرائز سوڑے سے زیادہ مل رہے ہیں چلیے جانتے ہیں اس فون کی سپیکس اور پرائز بات کرے گا اس فون کی تو آپ لوگوں کو پرفمنس کے معلومے میں Octa code 2.1 gigs کا MediaTek Helio P70 Processor ملتا ہے جو کی بہت دمدار پروسیسر ہے 4GB RAM اور 64GB کا انٹرلی شٹورج آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر دسپلے کی بات کے تو 6.2 انچز کے آپ لوگوں کو ایسے دسپلے دیکھنے کو ملتی IPS LCD جہاں پر Water Drop Nudge دسپلے دیکھنے کو ملتی ہے edges اور chin پتلے ملتے ہیں دیکھنے میں لوگوائز اچھا لگتا ہے فون جہاں پر کیمبرے کی بات کے تو 13 plus 2 plus 2 megapixel کا triple camera دیکھنے کو ملتا ہے LED flash کے ساتھ اور 8 megapixel کا front camera دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر بیٹری کی بات کرے تو 4000 image کی بیٹری, fast charging option اور USB Type-C port آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے وہی پر اگر اس فون کی پرائز کی بات کرے تو آپ لوگوں کو chroma پر اس فون کے پرائز کم ملتا ہے یعنی کہ 9,990 روپے کی قیمت میں دیکھنے کو ملتا ہے وہی پر اگر آپ amazon وغیرہ پر جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو 12,000 سے اوپر کے پرائز آپ لوگوں کو اس فون کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہاں سے فون سستا مل رہا ہے اب بات کریں گے یہاں پر اپنے بہت ہی اچھے فون جو کی پاچھوے نمبر پر آتا ہے یہاں پر ویوو کی طرف سے یو ٹین جو کی ایک بہت ہی اچھا فون ہے اس فون میں آپ لوگوں کو کمال کی سپیسیفیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر پرائز بھی آپ لوگوں کو کم دیکھنے کو ملتی ہے یو ٹین ایک بہت ہی اچھا فون ویوو کی طرف سے نکل کر آتا ہے چلی جانتے ہیں اس فون کے سپیکس اور پرائز ویوو یو ٹین کے اگر بات کریں تو پرفومنس کے معاملے میں اکٹاک اور ٹو گیکس کا آپ لوگوں کو سناپ ڈرگن سکسٹی فائر پروسوسر دیکھنے کو ملتا ہے تین جی بی رام اور بات تی جی بی کے انٹرلے شوچ کے ساتھ جہاں پر ڈسپلے کی بات کریں تو سکس پائنٹری فائف انچز کے اپ لوگوں کو ایس ڈی ڈسپلے دیکھنے کو ملتی ہے آئی پی ایس ڈسی ڈی جہاں پر کیمبرے کی بات کریں تو تھرڈین پلس ایٹ پلس ٹو میگا پکسل کا ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ایلی ڈی فریش کے ساتھ اور ایٹ میگا پکسل کا فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے بیٹری کی بات کریں تو فائٹ ساؤزن ایمچ کی بیٹری فاسٹ چارجنگ کا اپشن اور یو ایس بی ٹائف سی پڈ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر اگر اس فون کے پرائز کی بات کریں تو آپ لوگوں کو ٹاٹا کلک اور ہمیزان پر دس ہزار نو سو نبے روپے کی قیمت میں یہ فون دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ لوگوں کو ایک اچھا اور کمبال کا فون نکل کر آتا ہے ویوو کے طرف سے چوتھے فون کی اگر بات کریں تو ہمارا آتا ہے ریال می کی طرف سے فائف آئی جو آپ لوگوں کو ایک بہت کم قیمت میں ملتا ہے ایک بہت دمدار سپیسیفیکیشن کے ساتھ فائف آئی ایک بہت اچھا فون ہے جس کا کم بجٹ ہے وہ ایک اچھا فون لے سکتا ہے ریال می کی طرف سے چلیے جانتے ہیں اس فون کے سپیکس اور پرائز اگر بات کریں اس فون کی تو آپ لوگوں کو پفارمنس کے معاملے میں اکٹاکوٹ سناپ ڈرگن سکسٹی فائی پروسیسر ملتا ہے جو ایک دمدار پروسیسر ہے 4 جی بی ریم اور چوہ سر جی بی کا انٹرلہ شویج آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے 6.5 انچز کی ایک بڑی ڈسپلی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی 60 ایٹس کے ریفریش ڈیٹ کے ساتھ جہاں پر کیمری کی ایک آر بات کریں تو 12 پلس 8 پلس 2 پلس 2 میگا پکسل کا کواڈ کیمرہ سٹپ دیکھنے کو ملتا ہے وہیں پر 8 میگا پکسل کا فرنڈ میں کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے بیٹری کی بات کریں تو 5000 امچ کی بیٹری مایکرو اس بی پورٹ ملتا ہے آپ لوگوں کو وہیں پر گوریلا گلاس 3 کا پروڈکشن ملتا ہے اگر اس فون کے پرائز کی بات کریں تو آپ لوگوں کو 9999 روپے کی قیمت میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ فون آپ لوگوں کو اب بات کریں گے اپنے تیسرے فون کے اور ہمارا ٹاپ 3 فون جو لاس کے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں بہت ہی اچھے فون نکل کر آتے ہیں ٹاپ 3 میں ہمارا جو تیسرا فون آتا ہے وہ ہے ریل می کا نارزو ٹین جو کی بہت ہی اچھا فون ہے 12,999 روپے کی قیمت میں آنے والا یہ فون آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے سپیسیفیکیشن دیتا ہے چلیے جانتے ہیں اس فون کے سپیکس اور پرائز اگر بات کریں نارزو ٹین کی اگر تو آپ لوگوں کو پرفارمنس کے معاملے میں اکٹاک اور ٹو گیکس کا آپ لوگوں کو میڈیا ٹیک ہیلیو جین اٹی پروسسور دیکھنے کو ملتا ہے 4 جی بی رام اور 126 جی بی کے انٹرنل ایسٹوریج کے ساتھ چیلی لیجے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو انٹرنل ایسٹوریج بہت ہی زیادہ مل رہا ہے ڈسپلی کی بات کریں تو 6.5 انچز کی آپ لوگوں کو SD پلس دیسپلی دیکھنے کو ملتی ہے IPS LCD جو 60 ایٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ آتی ہے کیمیری کی بات کریں تو 48 پلس 8 پلس 2 پلس 2 میگا پکسل کا قوارڈ کیمیرا سٹپ اور 48 میگا پکسل کا پرائیمی سنسر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر لیڈی فلیش دیکھنے کو ملتی ہے 16 میگا پکسل کا فرنڈ میں کیمیرا دیکھنے کو ملتا ہے بیٹری کی بات کریں تو 5000 ایمیچ کی بیٹری کوک چارجنگ 4.2 کا سپورٹ کوک چارجنگ کا سپورٹ آپ لوگوں کو ملتا ہے USB Type-C پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر اس فون کی پرائیس کی بات کریں تو جیسے کہ آپ کو میں نے بتا ہے 12,000 روٹے کی قیمت میں یہ فون آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فون بہت ہی کم مال کا نکل کراتا ہے دوسرے فون کی بات کے تو ہمارا آتا ہے ریال می کی طرف سے 5 اس اور اس فون میں آپ لوگوں کو بہت ہی تگری سپیسیفیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے اگر اس فون کی پرائیس کریں تو اس میں فون میں آپ لوگوں کو ایک بڑی بیٹری اور ایک زبردست کیمرا پروفورنس دیکھنے کو ملتی جہاں پر آپ لوگوں کو ایک اچھا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے چلیے جانتے اس فون کی سپیکس اور پرائیس ریال می 5 اس کی اگر بات گئے تو پروفورنس کے معاملے میں تک اور 2 اس کا آپ لوگوں کو سنیٹ برگن 65 پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے 4GB RAM اور 128GB کے انٹرلنگ سٹورج کے ساتھ جو کی 256GB تک ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جہاں پر اگر بات گئے تو ڈسپلے کے معاملے میں 6.5 انچز کی HD پلس دیکھنے کو ملتی ہے IPS LCD Water drop نوچ ڈسپلے کے ساتھ ایجز اور چند پتلے ملتے ہیں کیمرا کی بات گئے تو 48 8 2 2 megapixel کا quad کیمرا روپے کی قیمت میں یہ آپ لگو دیکھنے کو بل جاتا ہے بہت اچھا اور کم مال کا فون نکل کر آتا ہے بات کریں مگر یہاں پر اپنے پہلا فون ہمارا بہت ہی کم مال کا ہے پہلا فون ہے ہمارا ریڈمی کی طرف سے نوٹ 8 جو بہت اچھا اور کم دیکھنے کو ملتا ہے 4GB RAM اور 64GB کے ساتھ جہاں پر ڈسپلی کی بات 6.5 انچز کی HD پل HD دیسپلی دیکھنے کو ملتی ہے IPS LCD جہاں پر آپ لوگو water drop notch دیکھنے کے ملتی ہے جیس بہت ہی پتلے ملتے ہیں کیم ریگ بات کے 48 8 2 2 2 2 میگا پکسل دیکھنے اس فون پر آپ لوگو میل جاتا 12 ہزار روپی کیم باقی اوڈر سائٹ پہ جائیں گی تو آپ لوگو zیادہ دیکھنے کو ملے گی یہ فون سستہ دیکھنے کو مل جائی گا یعنی 12 ہزار روپی کی ای فون دیکھ جائے گà تو دوستو یہ تھے ہمارے top 8 best phone under 9 to 12000 کی range یعنی کہ 9000 سے 12000 روپے کے بیچ میں جو phone آپ لوگوں کو مل رہت ہے وہ phone میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو آپ لوگوں کو یہ video کیسی لگی آپ مجھے comment box میں بتانا مد بھولیے گا اگر آپ کو کوئی phone پسند آگیا تو وہ بھی آپ مجھے comment box میں بتانا مد بھولیے گا اگر آپ کو یہ video پسند آئے تو like اور share کرنا مد بھولیے گا اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو جلدی سے subscribe کر لیجئے notification کے bell icon کو دبانا مد بھولیے گے چلیں ملتے ہیں آپ سے next video میں thank you for watching bye take care and jay